اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وشہدن محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فئنا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر المور محدثاتها وکل محدثات بدا وکل بدا دلالة وکل دلالة فی النار فعوذ باللہ السمیل علیہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفاسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی افقا وکولی ربی زدن علما ربی زدن علما ربی زدن علما اللہم انفانی بما علمتن وعلمنی ما ینفونی وزدن علما الحمدللہ علا كل حال وعوذ باللہ من حال اہل النار اللہم تحر قلب من النفاق وعمل من الریای واللسان من الكذب وعین من الخیان فإنك تال مخائنات لنجر مماطق في الصدور عوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِيُوا اللَّهُ وَعَتِيُوا رَسُولُ وَالِلْعَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَادَاتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوهِ عَلَلَّهِ وَرَسُولُ اِنْ كُنْتُمْ تُقْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسُنُ وَتَعْوِيلَ بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہر معاملے میں زندگی کے ہر پہلوث کے متعلق ہماری اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن پاک کے ذریعہ سے ہماری رہنمائی فرمائی آج جن معاملات میں ہم گڑے ہوئے ہیں جو ادمائشیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا حالانکہ پذیش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی ہمیں ملے گی یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں جننات جادو اور یہ سارے نظر کے آپ یقین جانیں کہ حدیث قرآن سے ایسی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ سے تو کتنا قریب ہے اپنے بندوں پر آج قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا حدیث کے قریب نہیں جانے دیا یہ بھی تلبیس ہے ابلیس میں سے ایک اس کی تلبیس ہے اللہ تو فرمائے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے اے کوئی اس کو سمجھنے والا تو علماء سو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تجھے چودہ علوم چاہیے سیکھنے حدیث تجھے سمجھنے آئے گی یہ اختلافی باتیں ہیں اس میں اور جو انہوں نے خود ساکتا کتابیں چھاپیں وہ آسان ہے جو بھی پڑے گا اس کو دین سمجھا جائے گی ایسا نہیں ہے میرے بھائی اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اب یہاں خاص و عام کو اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو وہ بھی ایک سورہ کے اندر سورہ کمر کے اندر اللہ نے تقریباً چار بار یہ لفظ یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اب جو یہ کہے کہ یہ مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بتائیں اللہ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہے یا رد کر رہا ہے اصل میں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جس نبی سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کتاب سے ہوئی سب سے زیادہ اس کا نام ہے قرآن اور قرآن کی جس سورت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا اس کا نام ہے سورہ فاتحہ اور جس آیت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا وہ ہے بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اب اس حبیث نے یہ کیا کہ اس بسم اللہ کو کیسے میں ان کے اس کا جو افادیت ہے کیسے دور کروں اس نے اس کو سات سو چھے اسی میں کنورڈ کروا دیا کہ بسم اللہ کو چھوڑو تم تحریر میں لکھو سات سو چھے اسی یہ بسم اللہ ہی ہے نعوذ باللہ یہ بسم اللہ اگر یہ ہے تو پھر پورے قرآن کی عداد نکال کے جو بھی بنتے ہیں تو میں اس کو دن میں ہزار بار پڑھ لیا کروں اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے ہوں یہ میں قرآن کا سواب ہوگا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں قرآن کا عدب کرنے والا کوئی نہیں کہا یہ جاتا ہے جی کہ اس لئے ہم لکھتے ہیں کہ بید بھی نہ ہو تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو بھی خط لکھواتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں کیا لکھواتے ہیں کہ بے اس میں اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی آئے وہی سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ وہ کافر اس کی بید بھی کرے گا یہ قیسہ پرویز میرے خط کو پاؤں کے نیچے سے رون دے گا اس کے باوجود پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تو جب تبیز لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے شروع میں تو اوپر سات سو چیاسی لکھتا ہے تو نیچے جو قرآن کی آیت لکھتا ہے کیا وہ قرآن نہیں ہوتا تبیزوں میں آپ دیکھ لیں نیچے سو قلحولہ لکھی ہوگی آیت القرصی لکھی ہوگی وہ بھی کٹ کٹ کے وہ بھی اس کو توڑ توڑ کے خانے بنا کر سورہ اخلاص آیت القرصی اس طرح کی لیکن اوپر جو لکھا ہوگا وہ سات سو چیاسی ہوگا میرے بھائیو اللہ تبارک تعالی سے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے اللہ ہمیں خالص اپنے لئے کر دے نہ اسی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہو نہ اسی خیرات نہ اسی کوئی دعوت آج شیطان ملعون نے جو سیدائی دین کا کام کرنے والے میرے بھائی ہیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کے اختلافات سنتے ہیں کہ کرنا اللہ کا کام اور دل میں بغض رکھنا ایک دوسرے کے لئے واللہ ہی واللہ ہی یہ بہت بڑا خسارہ ہے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے اللہ ہماری زبانوں کو جور سے پاک کر دے سیوین ایٹی سکس ہے کوئی مجھے ثابت کر کے بتا دے انشاءاللہ اس کو دس ہزار روپیہ انعام دوں گا انشاءاللہ سیوین ایٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابل کر کوئی مجھے ثابت کر دے علم العدد نام سے جو علم جاننے والے لوگ ہیں جو عدد جوڑ کر کچھ سمجھتے ہیں وہ لوگ سیوین ایٹی سکس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا بولنے والے لوگ مجھے ثابت کر کے بتا دے کہ سیوین ایٹی سکس سے بسم اللہ ہوتا ہے میں اس کو دس ہزار روپیہ انعام دوں گا انشاءاللہ اور میں ثابت کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنتا ہے سیوین ایٹی سکس بلکہ ہرے راما ہرے کرشنا بنتا ہے سیوین ایٹی سکس مصابت کر کے بتا دوں گا جن کر سکتا ہے انکر جوتش میں سات انکر کو کیتو آٹھ انکر کو شنی اور چھے انکر کو شکر مانا جاتا ہے سات انکر پرش تطو اور شریر میں ویرے کی ستیتی کو پرکٹ کرتا ہے چھے انکر شکر ارثات جنم دینے والی شکتی اسطری تطو کو پرکٹ کرتا ہے اور بیچ میں آتا ہے آٹھ انکر ارثات شنی دے جنہیں ہم جوتش میں نپونسک گرہوں کی شیڑی میں لیتے ہیں جو کی سنتولن پوروش اور اسطری کے بیچ سنتولن کی اسطھیتی کو بنائے رکھتے ہیں سادھارانہ بھاشا میں سمجھیں تو یہ سنکھیا شیو شکتی کو پرکٹ کرتی ہیں ساتھارانہ موسیقا موسیقا موسیقا